مصنوعی زہانت فرارڈیوں کا اہم ہتھیار ترک صدر کی آواز کی نکل کرنے والا نو سرباز گرفتار میڈیا ریپورٹس کے مطابق مصنوعی زہانت کی مدد سے ترک صدر طیب اردوان کی آواز نکال کر فراڈ کرنے والے نو سرباز کو گرفتار کر لیا گیا ترک نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے مطابق ملزم میں صدر رجب طیب اردوان کی آواز کی نکل کرنے کے لیے مصنوعی زہانت کے سوفٹر کا استعمال کیا اور مختلف غیر ملکی شہریوں اور ترکیہ کے کاروباری افراد کو فونز کال کے ذریعے جال میں فسایا ملزم ترک صدر رجب طیب اردوان کی آواز نکال کر ترکیہ کی مختلف کمپنیوں اور عالی سرکاری اہلکاروں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا مجرم کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتے ہیں پیشت دروائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار